یہ دنیا مطافر خانہ ہے ہم سب مطافر ہیں بدلے میں صرف دعا دے سکتے ہیں مگر جس جس کی رضا کے لیے آپ نے یہ جلس ہتا جایا ہے خدا کیا قسم وہ تمہیں بھی جانتا ہے تمہاری نسلوں کو بھی جانتا ہے وہ سب جانتے ہیں اور ان سے چھپ بھی کہتے سکتا ہے اللہ حضرت بولے وہ لب یوں کھولے کہنے لگے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہوگا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو ضرور جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو ضرور اپنا سب کچھ حضور کی نام کردے نوجوانوں بزرگوں میری بات ذرا سن سے شکھیں یہ بڑا تین کی وقت آپ کا ہے آپ دھر چھوڑ کے یہاں بیٹھیں جس دھر چھوڑ کے بیٹھیں ہیں اتنا پیسہ لگا کہ آپ نے یہ انکذاب کیا اگر اس عظیم مہتنے سے بھی کچھ نہ لے جاتے تھے پھر دنیا تانے دیتے اور سب کہیں گے تم نے جلسہ تو کر آیا تھا بتاؤ کیا بدلاؤ آیا تھا بس میری یہ کوشش رہتی ہے کم سے کم اتنی تبدیلی تو آ جائے جب یہاں سے اٹھ کے جاؤ صبح کو کوئی پوچھے بتا رات جلسہ سننے گیا تھا بڑے شعرہ بلائے تھے خطبہ بلائے تھے بریلی سے آلہ حضرت کا بیٹھا بھی بلائے تھا کیا تبدیلی آئی تو کم سے کم اتنے تو بدل جانا اتنے تو بدل جانا کہ ان سے اتنا کہہ دینا جب رات گئے تھے تو من اور زبان پہ ہم سب کی گانے تھے جب صبح سے آنکھ کھلی ہے تو زبان پہ مصطفیٰ کی ناکھوں کے ترانے ہوئے کم سے کم اتنی تبدیلی تو آ جائے اور خدا کی طرف یہ تبدیلی کوئی بڑی بات نہیں ہے بڑی اتھانی سے آ جائے اگر وہ کرم کردیں اگر وہ کرم کردیں اور وہ کرم کریں گے جب ہم دل سے انہیں آئے کریں گے کمیٹنی والوں جلسے والوں یہ کوئی چیز نہ کرنا کوئی کل ہمیں یہ کہے کہ خطیب اچھا بلایا تھا نہ تھا اچھا بلایا تھا کیا خاک اچھا بلایا تھا ہماری اوقات کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے اللہ کی قسم ہم تو اگر چکڑے بھی توڑتے گئے تو مصطفیٰ کے دسترخان پہ توڑا تھا کہ یہ کچائی نہیں ہمیں تو اس وقت تک روٹی بھی میسر نہیں ہوتی جب تک مصطفیٰ کا ذکر نہیں کر لیتے تو اس میں خطیب کا کمال کیا ہے کمال تھا را مینہ کے لال کا بیشن زندہ باہ زندہ باہ نہ رئی تبیر نہ رئی رسالت مفلقِ علی حضرت سیزانِ تاج السریعہ علماءِ اہلِ سنت نہ رئی تبیر بلکل مت کہنا کہ مولوی کا کمال تھا مولوی کی اوقات کیا ہے نہ تو مولوی نے حضورﷺ کے لیے پتھر کھائے نہ مولوی نے حضورﷺ کے لیے راہوں کے کانٹے چنے وہ کرم مان آمینہ کے لال کا جو چلتا تھا تو پیروں میں لوگ کانٹے بچھاتے تھے گلیوں میں جاتا تو لوگ پتھر مارتے تھے وہ تائف کی گلیاں سے یاد ہوں گی وہ تائف کے بازار بھی یاد ہوں گے ان کا پتھر سے لہو لہان ہونا بھی یاد ہوگا لیکن خدا کی قسم قربان جاؤں ان کی رحمت اللہ علمینی کے جب کہا تھا جبریل نے آکے حضورﷺ پھر کجازت دے دیں اگر آپ کہیں تو فہاڑ اٹھا کے ڈال دیا جائے آپ کہیں تو ہوا تیز چلے جس سے پستی اجڑ جائے خدا کی قسم قربان جاؤں ان کی رحمت کے انہوں نے کہا تھا جبریل میں کسی کو مٹانے نہیں آیا میں مصطفیٰ بن کر کے رحمت اللہ علمین بن کر کے آیا ہوں میں مٹانے نہیں بلکہ مٹتوں کو بچانے کے لئے آیا ہوں سبحانہ اللہ 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 یا رفض اللہ یا رفض یا غاق اس لئے میں سمجھایا کرتا ہوں اپنی قوم کو یہ جو جماعت بیٹھتی ہے یہ اللہ والوں کی جماعت یہ دین کے علم برداروں کی جماعت ہے یہ وہ جماعت ہے جس نے دین دن بھی نبی کے نام کر دیا رات بھی نبی کے نام کر دیا ورنہ ذرا دن پہ ہاتھ رکھ کے بتا تم جب روڈ پہ چلو اگر سائیکل پہ ہو موٹر سائیکل والوں کو دیکھو تمہارے دن میں رواحش نہیں جاتی کہ ہم سے بھی موٹر سائیکل ہو موٹر سائیکل والے ہو تو تم نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس فور ویلر ہو اگر فور ویلر میں چلو تو دن نہیں چاہتا کہ ہم بھی پلین میں اڑائیں یہ فطرت ہے ہماری لیکن مجھے بتات ہو سہی اس قوم کا کپڑا تھا وہ ستر روپے میٹر کا کپڑا جوتے دے دو سو ٹھائیس سو روپے کے جوتے ان کے صدری کے کپڑے دے وہ تین سو روپے سے زیادہ کا نہیں ہوتا کیا ہمارے سامنے وہ لوگ نہیں گزرا کرتے جن کے اٹھارہ اٹھارہ ہزارہ کے کھوٹ ہوتے کیا ہم نے انہیں نہیں دیکھا جو بیس بیس ہزار کی کھڑیاں پہمتے کیا ہم نے اس قوم کو نہیں دیکھا کہ جو ہمارے سامنے نو نو ہزار کی کیپ لگا تھی ہے تو یار ہم بھی ان کو دیکھتے ہیں ہمارے بھی دل میں خیال آتا ہوگا کاش ہم بھی یہ لباس پہنتے کاش ہم بھی یہ جوتا پہنتے کاش ہم نے بھی یہ ٹوپے لگائے ہوتے لیکن خدا کی قسم جانتے ہو یہ خیال آتا تو ضرور ہے لیکن عشق کہتا ہے نادان یہ دنیا کے لئے ہے اور تو مصطفیٰ کے لئے آیا ہے یہ کوٹ والے دنیا والے ہیں اور کرتا پا جاما یہ مصطفیٰ کا ہے ہم نے سب کو اس لئے چھوڑ دیا کہ سرسر روپے کے میٹر کا پہننا تو کبارہ کر سکتے ہیں مصطفیٰ کا کوئی غصہ کہے یہ کبارہ نہیں کر سکتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالہ مسلکِ عالی حضرات عظمتِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ جسمِ غصر ورہ علامہ مصطفی حما صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالہ مصطفیٰ کوئی یہ نباس جسے دنیا حقارت سے دیکھتی ہے اور تجھے خدا کا باس تھا کبھی زمان نہ بھی گارنا ورنہ کبھی مان کا جنادہ نکل جائے پتا نہیں کل سکتا کوئی دوزخ میں گیا تو میرا کیا بھی گلے گا کوئی جمعہ میں چلا گیا تو میرا کیا جائے گا لیکن میرے بھائیو یہ باتیں صرف اس لئے کہہ رہا ہوں میرے حضور امت کے لئے بڑے روئے میرے حضور امت کے لئے بڑے روئے ہیں اگر کن آفیوں کی قیمت ہم عدا بھی نہ کر سکے تو کم سے کم کتنا تو کر جاؤ ان کے غلاموں سے پیار کرنے دو یہ کڑوی سچا چاہیہ ہے حضرت تکلیف ہوتی ہے جب بھی کوئی کسی عالم کو حضور امت کے لئے دیکھتے ہیں ہمیں خاطر جائے یہ صفحہ کے دین کا وارش جا رہا ہے یہ سکتا ہے انہا بات جس کے سندے پہ تین کسم میداری ہے یہ وہ جا رہا ہے ہاں جوان مجھے بتا یہ کڑوی بات ہے لیکن سچی بات ہے اگر بات سچی ہو تو تائیز کریں اور اگر غلط ہو تو ممبر سے اتار دینا اس لئے کہ ممبر پہ بیٹھنے کا حق اس کا ہے جب دنیا کو تے کے بغیر غضور کو دیکھ کے بات کرتا ہو دے سکتے ہیں زندہ بات یہاں دو طرفہ بات نہیں یہاں صرف ایک طرف کی بات یک ترگیر محکم گیر دورنگی چھوڑ دیکھ رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سراسر رنگ ہو جا دے سکتے ہیں کیا بات اس سچی بات کہنے آیا ہوں مجھے بتا تو کہیں ہمارے ہم آس کا حال دیکھتے ہیں شادی دیا دیکھتے ہیں کبھی کبھی مولوی بھی بلائے جائے کبھی کبھی زیادہ تر کبھی آدھا جب امم مر جائے تبھی مام مر جائے جب اببہ مر جائے تبھی مامی آگا جب میت ہو تیجہ ہو چالیس بھو تبھی مامی آگا کپڑے کپن پہ لائک رہتے ہیں کی جہاں اگر سجھے بزور سے پیار دیا تو جہاں عید کے دن کو اپنے لئے سجدار کے کپڑے لایا تھا ہزار روحے امام کو دیکھے کہتا تو مصطفیٰ کے دین کا وارش ہمچ سے کپڑے پہنے آپ سجد پہنو یہ ہم کیسے برداشت کرتے ہیں اللہ اکبر کوشش کیا کرو حضور کو راضی کریں اللہ اکبر آج ہو سا کیا ہے ساگر لوگ کہتے ہیں کہ دعوت میں کون آئے گا کا اماموں کی دعوت کر دو اس لیے کہ اببہ کو ثواب زادہ ملے گا اللہ اکبر اس کے علاوہ اور بھی تو تیبل اجتشکی ہیں کیا ولی میں میں تیبل نہیں لگتی ہے کیا شادی میں تیبل نہیں لگتی ہے کیا شکانوں کا انتظام شادی بیاں میں نہیں ہوتا ہے ہاں ہوا کرتا ہے لیکن ساگر ہم نے ولیموں کا حق جو سنجا ہے وہ یہ سوچتے کہ سیٹ آ جائیں تو عزت بڑھ جائے گی وہ نیتہ آ جائے تو عزت بڑھ جائے گی وہ پیسے والا آ جائے تو عزت بڑھ جائے گی ناتان تیری سوچ کھوٹی ہے تیری عقل خلط ہے عزتیں زمیداروں سے نہیں بڑھا کرتی ہیں عزتیں تیم داروں سے بڑھا کرتی ہیں کیا ہی اچھا ہوتا اے میری قوم تیبل تیرا ہوتا تیرے بیٹے کا ولیمہ ہوتا چاپر کوٹ بینٹ والے آتے اور وہ سمجھتے ہم عزت دار ہیں تو اس کو روکتا اور ایپسول دکھانہ باد میں کھائے گا اس تیبل پر پہلے بی آئی پی آ کر کے بیٹھے گا اگر وہ پوچھتا بی آئی پی کون ہوتا ہے تو مصدی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہمارا بی آئی پی ہے امام کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہمارا بی آئی پی ہے آپ اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہمارا بی آئی پی ہے کاری کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہمارا بی آئی پی ہے خدا کی قسم تیرے دستر خان پہ جس قرآن کا قائل نہ آتا قسم اس کے آتے کرم مدینے والے اُسطفہ کا ہو جا نارے تکبیر نارے رسالت مسلک اعلیٰ حضرات سئیزان اعلیٰ حضرات سئیزان تاج شریعہ عظمت علماء اکرام سرزمین سرولی عظمت غسل برا نارے تکبیر زنباز دی محمد سے وقا سونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں تیز ہے کیا اللہ سلامت رکھے یہ جہاں تیز ہے کیا لوہو قلم سے رہے ہیں اور تیرا میرا پتنا بیٹنا کیسا ہونا چاہتے ہیں ہمیں ہمیں اپنے رواز کیا رہے ہیں ہمیں اپنے رواز کیا رہے ہیں ہمیں اپنے اطول کیا رہے ہوئے کہنے تو ہم کہنے جان بدا دیں گے یہ مدد سے جردت لکھا یہ خیال آیا تیرے میں مصطفہ کی جوانت پڑھا ہے سب چیتنی بہت بتا جوان لوگ کہتے ہیں کہ ساڑی رکھ لو تو لوگ لڑکیاں نہیں دیں گے اور میں کہتا ہوں اگر تم کیس وجہ سے سوارا رہ گیا کہ پھری ساڑی تھی خدا کی قسم مرنے کی دیر ہے حضور قبر میں آئیں گے اور ساتھ میں تیری قبر میں اللہ تعالیٰ حوروں کو نازم فرما دے گے اس کے لئے کچھ کر کے تو دیکھو یہ تو عرضی زندگی ہے کیسے خیالات پانے باندے نہ حضور کا ہو غلام حضور کا ہو خدا کی قسم جس سے مصطفیٰ کی نظر پھلا جائے گا پھر تو بیڑی پانوا حضور کی نیت یہ توائیں کیا کر واللہ حضور کی نظر ایک کرم کا مستحفل کرے یہ مانگا کرو جوان ہاں ان لگی گزر جائے گی اس کانوں میں گانے سن لیدے لگا جاتا اور دوسرا بندہ قرآن سن لیدے لگا جاتا تائم دونوں کا کٹ جائے گا جب پتا آتا دونوں کو اس حال میں موت آتا ہوں تو کیا فرق ہوگا گانے سننے والے کو فرشتے ہاتھ نہیں وہ کہیں گے نہیں گانے سن کے مرات لیکن قرآن سنتے سنتے اگر مر گیا خدا کی قسم فرشتے آفت میں چھگڑا کریں گے وہ کہیں گے اسے میں لے کے جاؤں گا اسے میں لے کے جاؤں گا ہمارا قرآن کس لیے رہ گیا سیجو کے لیے سالیس ہو کے لیے قرآن نا خدا کی قسم قرآن ہماری بقا کے لیے سیسک بیسک اگر حافظ بنا لیا تو سمجھ لے بیڑے ہی پار اگر حافظ بنے گا تو خالی امامت کرے گا نا کلام نے کوئی فابند خوری کیا ہے حافظ بن جائے تو امامت ہی کریے اوہ یار اللہ توفیق دے تو جائز جزمیت کر کر کاروبار کر کوئی بھی جوٹی کر قرآن روکتا ہے کیا خیال کوئی بنا لیا حافظ بنے پر امامی بنیں گے اور یہ امامتیں بھی کوئی مذاب نہیں ہیں فرمایا گیا اللہ جسے عزت دیتا اسے قوم کی امامت فرماتا ہے یہ عزت رب نے دیئے ہیں پھر ہم کیوں سوچتے کہ صاحب حافظ بنا کے صاحب امامی رہ جائے گا اور اگر امام بھی بن گیا تو پھر مقدر سن جائے گا نصیبہ چل جگمہ گائے گا تو بھائی دین والوں سے پیار کرو قرآن والوں سے پیار کرو ذرا سچی بتا وہ باپ نصیب والا نہیں کہ جنادہ اس کا پڑا ہو اور امام اس کا بیٹا بنا ہو اس سے زیادہ خود نصیب کون ہوگا اب وہ جنادے میں لیٹے لیٹے کیا مسکران کرنا ہوگا یا اللہ جس بیٹے کو حسرت و مندسوں سے مانا تھا آج وہ امام بٹ کے میرے جنادے کے آگے کھڑا ہے آج ہر بندہ تمنا کرتا ہے مفتداد میرا نکاح پڑھا دینا کیوں بھئی میں پکا پڑھاتا ہوں کیا میری نکاح میں بیلدن ہے کیا ہی اچھا ہوتا نکاح پیٹے کا ہوتا پڑھانے والا باپ ہوتا آج کل میں وہ کرائے جاتے ہیں ریپیٹ کل میں بھی یاد نہیں ہماری جوان کو بھائی کچھ تو دینوں سے جڑ جاؤ کچھ تو جڑو دینوں سے کل میں بڑھا دی جائے اگر تیسرے کلمے میں پہنچ گئی کہانی تو خیریت کو رہی ہے زبانی نہیں لوٹ رہی ہے زبانی نہیں لوٹ رہی ہے اببہ کہہ رہا ہے مولانا طرح اللہ کے پاس بیٹھ دیں یہ مسئلہ تھوڑا ہے نہیں بھائی سمجھنے کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے سوچو تو صحیح کلمے تک یاد نہیں اور جسے کلمہ یاد نہیں وہ باپ کی میت پہ کھڑے ہوکے ہاتھ کیسے ہوتھائے گا کیا تم نے دیکھے نہیں نلائق بیٹھے پینٹ میں پیشاپ کر کے بیس قدم دور کھڑا مولانا پڑھاؤ اببا کی نماز کیوں تجھے جائے لائق نہ بن سکا کہ باپ کے جنازے پہ کھڑا ہو جائے یہ سوچنے والی بات ہے تو کم سے کم بیٹے کو اتنا دین تو سکھا دے اگر اس نماز پڑھا نہ سکے تو کم سے کم امام کے پیچھے کھڑے ہو کہ پڑھ تو سکتا ہو اتنا تو دین سکھا دے پر نہ پہتر تو یہ تھا کہ خدا کی قسم تیرا جنازہ میں پڑھاؤں تو کوئی بات نہ کی یہ پڑھائیں تو بات اور ہوگی یہ پڑھائیں تو بات اور ہوگی یہ پڑھائیں تو بات اور ہوگی لیکن سب سے نرالی بات سب ہوگی جب جنازہ تیرا ہو امام بھی تیرا بیٹا بنے ہو سکتا ہے جب میں تیری لیے نماز ہے جنازہ میں دعا کروں جب میرا دماغ مارکیٹ میں ہو یہ بھی ہو سکتا ہے میرا دل میں ریاکاری گزی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے میرے دل میں یہ خیال آجائے اس قوم نے مجھے کو امام بنایا ہے اتنی دور سے نماز کے لیے بلایا ہے کیا ہی اچھا ہوتا جنازہ تیرا ہوتا امام بھی تیرا بیٹا ہوتا خدا کی قسم جنازہ تیرا ہوتا امام تیرا بیٹا ہوتا جو زکن کہیں نہ جاتا آنکھ میں آنسو ہوتے جس تیرے جنازے سے لگا ہوتا تیری طرف نظر جاتی آنکھ میں آنسو بھر کے کہتا یا اللہ یہ جو مدھا یہ جو جنازے میں لٹا گئے یہ کوئی اجنبی نقی ہے یہ کوئی غیر نقی ہے یہ وہ ہے جس نے پائی پائی کر کے مجھے کھلا کے پالا تھا یہ وہ ہے جس نے کئی صورت پر سے اتارے تھے یا اللہ یہ وہ ہے جس نے دھوپ اپنے اوپر اتاری تھے یا اللہ یہ وہ ہے جس پرشتی پارش میں نہ رکھا یا اللہ یہ وہ ہے جس کڑا کے سردی میں نہ رکھا یا اللہ یہ وہ ہے جس ترک کی پچھلیوں سے نہ جڑا یا اللہ میری رضا کے لئے کس نے دن و رات ایک کیے تھے میرے خوابوں کے لئے تینائی جھوٹی کی تھی اس کے بعد یہ روح سے کہے گا یا اللہ یہ وہ ہے جس کے ایک ایک احسان کے بدلے میں میرا ایک ایک بال دبا کے اے میرے مالک آج یہ جنہ سے پہلے ٹا کے قبر میں جا رہا کے میرے مالک میری بارگاہ میں آسلو کی پڑی قدر ہے یا اللہ ان آسلو کے بدلے میں میرے پاس کے مقصرات فرما دے خدا کی قسم اس کی رحمت پہ بھروسہ کر کے کہتا ہو تری سلام سے اتنا چملہ نکلے گا اور یار نیت بعد میں ختم ہوگی کسرے پاس کی مقصرات کا پروانہ پہلے دے دیا جائے ہلو 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 تو بھائی آج حدیثات میں محنتوں کا یہ نتیج آپ دیکھ رہے گے لیکن یہ بات سن لی دیئے یہ محفل اللہ کرے ہر حال میں کامیاب ہو جائے میں انکار تو نہیں کرتا تیرے سے اگر کسی نے عمل ہی نہیں کیا تو محفل قبول ہی نہیں میں جانتا ہوں یہاں ذکر کرنے والے ذکر سننے والے نصیب والے یہ نہیں مطلب کی بات کہہ جائے سچی بات کیے گئے اگر اس محفل میں حضور کا ذکر ہو اللہ کے کرم کا ذکر ہو تو پھر اگر کوئی اچانک نکل کے جانے والا بھی بیٹھ جائے اللہ ذکر کے بدلے میں اس کی بھی مقفی رفت فرماتا پھر اس سے کہتے ہیں اللہ وہ تو نکل کے ہی جا رہا تھا اچانک بیٹھ گیا رفت فرماتا اگر میں اس کے بیٹھنے کو دیکھو یا محبوب کی نصبتوں کو دیکھو جاک صحیح بھی رہا تھا دیت کچھ بھی تھی لیکن بیٹھا تو محبوب کی محفل میں تھا اور محبوب کی محفل کا جہاں تک معاملہ فرماتا جال کو ذکرہ کا ذکری محبوب میں نے سرے ذکر کو اپنا ذکر بنا اب کوئی پوری زندگی نبی نبی کرے گا جب عمل بھولا جائے گا اس کے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی تو اس کے جہاں جہاں اس نے نبی نبی کہا ہوگا وہاں وہاں پہ اللہ اللہ لکھا ہوگا اپنے گھر میں قرآن کا ایک قودہ ضرور لگا لینا میں اکثر اس بات کو اکثر جلسوں میں کہتا ہوں مجھے اس بات کی فکر نہیں بات قرآنی ہے نہیں ہے مگر فکر ہے کہ یہ بات اہم ہے بچے سمجھار ہو جائے جہاں آپ تین گھنٹ انگلیسٹیوشن کے لیے دیتے ہیں کم سے کم ایک گھنٹہ قرآن کے لیے بھی دیا یہ ہماری حموم کا لبیہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آدھا گھنٹے کے لیے مزید دیتے ہیں اور آج اگر اکپیس منٹ ہو جائیں تو خون کر دیتے ہیں مولانا ایک منٹ زیادہ ہو گیا بچہ کیوں نہیں آیا بچہ کیوں نہیں آیا ہم نے جب بچے کو آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے سترہ گھنٹے انگلیسٹیوشن کے لیے دیئے تو بچہ بھی سمجھ گیا کہ قرآن سے زیادہ اہم انگلیسٹیوشن یہ ذہن بن جاتا بچے کا غلط نہیں کہہ رہا ہوں یہ ذہن بن گیا بچے کا کہ نہیں اگر یہ اہم ہوتا ہمارا باپ ہمیں زیادہ وقت قرآن کے لیے دیتے ہیں بے شک بے شک اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں بیٹا جوتے مار رہا ہے مولانا تعویز دے دو بعد تیری اٹھارہ سال کی لا پروائی کا ایک علاج جب تعویز بن جائے گا جو تُو نے اٹھارہ سال بیٹے کو آنکھیں بند کر کے دنیا تاری میں سکیلا تو تُو چاہتا کوئی مولوی سو لائن کا تعویز لکھا اور تیرے بیٹے کی تقدیر بدل جائے اگر تقدیریں ایسے ہی بدل جایا کرتی تو ضرورت نہیں تھی جو بزرگ پتے کھا کے پڑے ہیں جو بیٹے پت سربان کے پڑے خدا کی قسم وقت قابط القادر جیلانی جس کے نام کی محضر سجا کے بیٹھے ہو انہوں نے کس باقے کے ساتھ تعلیم حاصل کی گئے اس سرکاروں سے پاک فرماتے ہیں جب بھوک کسی درس کتنی ہوئی یہ برداز سے باہر کی بھوک کہتے میں زمین پہ لیٹا پھر بھی برداز نہ ہوا کہتے پھر میں جنگل کی طرف نکل گیا فہا گیا جہاں پہ لوگ سبزی کو دھولا کرتے تھے فرماتے سڑی سبزی ملی تو کیسے میں نے اس کو دھویا اور اس کے بعد میرے سامنے کوئی اور اس سے زیادہ ضرورت مند تھا فرماتے وہ اٹھا کے اس کو دے دی میں نے یہ سوچا میں تو بھوک پرداز کر لوں گا لیکن اسے کھا کے اگر یہ تین سیکھے گا تو مصطفیٰ کی امت کا بھلا ہو جائے بشنارِ تقبیر یا رکھو یا ہوت یا ہوت اللہ زندہ باز اور مجھے بتاؤ تو سعی ہم نے بچوں کو کیا دیا کیا تحبیت کو سے پاس کے ابو نہیں بنا سکتے تھے بے شکتے تھے وہ بزرگ حضرت ابو چھالے جن کا مقام یہ ساتھ کے زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمانوں کو دیکھ لیں اور ان کے نانا حضرت افضلاللہ سمعی سرکارِ غوثے پاک کے خدا کی تصمیوں نظر اٹھاتے تھے لوہِ محفوش کی تحریریں پڑھ لیتے آج ہم سے آگے کی تحریر نہیں پڑھی جاتی اردو میں کوئی سلام لکھ دے تو بھاگا پھر رہا ایسا لکھ رہا جو سے موت کا پروانہ آگیا دے جو سلام کو مجھ لے اور کہیں جاؤ مولانا ہمارا بچہ دیکھی وہ ایک دیکھ سنا دے گا کیا کی اچھا ہوتا بیٹا تیرا ہوتا تو کہتا بیٹے مولانا کو قرآن کی سورت سنا دے بیٹے مولانا کو قرآن کی آئے سنا دے سورت سنا دے خدا کی قسم مولوی بھی راضی ہو جاتا پیدا کرنے والا خدا بھی راضی ہو جاتا مولانا کو قسم مولانا کو قسم مولانا کیا پیدا کرنے والا خدا بھی راضی ہو جاتا